اچانک انسان کا دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے یہ انسانی فطرت ہے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل اتنا صاف ہو کہ تمہارے دل میں یہ بات بھی نہ آئے غناء تمہیں نصیب ہو جائے لیکن اس کے باوجود ہم بشر ہیں کمزور ہیں تو کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھی اور للچا گیا دل اس کی طرف اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں تردد میں لگ گیا دل میں خیال بھی آتے ہیں وسوسے بھی آتے ہیں اور ایسی ایسی خواشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہستا ہے لیکن ایسی خواشات جس کی اتباع میں چل پڑا جس کی خواہش میں چل پڑا تو یہ ہلا کر دینے والی چیز ہے عارضو کا پیدا ہو جانا حتیٰ کہ عارضو تو عارضو رہی وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے صحابہ نے حضور سے عرض کیا حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو قتل کر دی جائیں اتنا غلیظ خیال باز کاتے انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے دماغ کی سکرین پہ برتا ہے تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے دور کرتا ہے اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں تو فرمایا کہ ذالک اصریح الائیمان یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طریعت میں بیچینی اور بیزاری پیدا ہوئی اور اس کو دھکیلنے کے لیے اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیز کیوں نہ ہو اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی تو فرمایا جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے لیکن اگر تُو نے نظر کا تطبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو فو تیرے اوپر وبال بن جائے گے تو خواہش کا وسوسے کا اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابرنا اور خیال پیدا ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو کر کے مٹھتے ہیں پھر نئے پیدا ہوتے ہیں کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا ہر وقت سوچتا ہے آپ اگر یہ تیہ کرنے کہ میں کچھ نہیں سوچنا تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچنا یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دماغ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خیال نہ چل رہا ہو ہزاروں لاکھوں خیالات کا ایک حجوم گزرتا ہے تو انسان کا دل دماغ اس طرح بھاگتا ہے آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو خیالات پاکیزہ ہوں گے دیکھئے آپ گندگی کے دھیر سے گزر رہے ہوں گے تو خیالات اسی طرح کیوں گے اور اگر پھولوں کی روش سے گزر رہے ہوں گے سہنے چمن سے گزر رہیں گے تو خیال اس طرح کیوں گے آپ جو ہے وہ کسی بازار سے گزر رہے ہوں گے تو خیال اس طرح کیوں گے اور مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہوں گے تو پھر خیال اسی طرح کیوں گے اس وقت آپ کے خیالوں کی دنیا کسی اور جہاں میں آباد ہے اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں لیکن اگر آپ کے سامنے کو گویہ غزل گا رہا ہو تو پھر خیال کی وادیوں میں بھٹے کے کہیں آپ اور کھڑے ہوں گے اب بات حضور کے فرامین کی ہو رہی ہے تو تصور پھر گمبد خزرہ کے مکین کئی ہوگا تصور تو پھر شہر حبیب کا ہی ہوگا لیکن اگر آپ باتیں دوسری جانب کی کر رہے ہوں تو تصور پھر ادھر جاتا ہے اور اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ گانے کی طرز پہ نات نہیں پڑنی چاہیے اس لیے کہ گانے کی جو معروف طرز ہوگی جب کچھ طرز پہ نات پڑی جائے گی تو سن آپ نات رہے ہوں گے ترز سے آپ کے دماغ اور آپ کے خیالات بھٹکے کہیں اور چلے جائیں گے اس لیے یہ گوارہ ہی نہیں ہے کہ ذکر رسول اللہ کا اور خیال کہیں اور جا رہا ہو خیال آوارہ ہو اور بھٹک رہا ہو جب تذکرہ حضور کا ہو رہا ہو تو خیال بھی گمبد خزرہ کے مکین کئی ہونا چاہیے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر انسان کا خیال بھی بھٹکتا ہے سوچیں بھی بھٹکتی ہیں دل میں بھی کئی کچھ آتا ہے لیکن پکڑ اور گریفت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس خیال پہ آپ کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے لالس کا پیدا ہونا بھی شریعت میں ماخوز نہیں ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ وبال تب بنے گی جب تم اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے